جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب ٹھیک ٹھیک ٹھا خیر خیریت ہے میں استاد روزر صندوق کے چھت سے شوق کر رہا ہوں اور آپ بھائیوں کو بھی یہ ذرا شوق کراتا ہوں یہ ہمارے بھائی آئے ہیں یہ چھت آج بنانی ہی آنٹا اوپر تو اس کے لیے لوئے کے پائک وغیرہ لے کے آئے ہیں یہ ویلڈنگ کا سامان پڑا ہوئے ہیں یہ ویلڈنگ پڑا ہے کٹر بھی لے کے آئے ہیں یہ پائپ ہیں تو انشاءاللہ یہاں چھت ڈال کے دیوار کے اوپر بھی پائپ کھڑے کریں گے اور دیواروں پر سائٹ پر ساری جالیاں لگا کے پھر گرین نیٹ لگا دیں گے اور یہاں پر ایک گیٹ لگ جائے گا اس جگہ پہ تاکہ یہ آگے سردیوں گرمیوں میں بارشوں سے پرندے محفوظ کریں گے کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا چھت لگانا ہے یہاں پر پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے تھوڑی سی لیکن اللہ نے خیر کی انشاءاللہ دو تین دنوں میں یہ کام تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا سارا چھت کا اور ان خودوں کو بھی توڑ کے پھر ان کو ڈبل کریں گے ابھی تو یہ سنگل ہیں پانچ پانچ فٹ کے ہیں ساڑھے پانچ فٹ کے پھر ان کو تین تین ساڑھے تین تین فٹ کروں گے ان خودوں کو ساڑھے تین یا چار فٹ تو ایک دو تین چار پانچ شے ہیں بھی پھر یہ بارہ ہو جائیں گے یہاں پر ان کو ویسے ہی رہنے دوں گا یہ پڑے رہیں گے کیونکہ بھی جوڑے ہو گئے اور بھی ان کے لیے مجھے پھر یہاں کھڑے اور چاہیے ہیں ٹلو کتنا دن میں تیار کرے گا کل تک تیار ہو جائے گا یہ ہمارا ویلڈر ہے اسپیشل ہم لے کے ہیں ان کو یہ کام کرتے ہیں ویلڈنگ کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے ان کا تو کل تک انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے ابھی رات کو کام کریں گے جو باقی بچے گا وہ کل شام کو آ کے ریڈی کر کے تو پھر اس کو اوپر دیکھتے ہیں کہ چھت پہ فائبر گلاس ڈالیں یا سرکنڈے جو ہوتے ہیں چٹائی والی چھت کیونکہ وہ میں نے سنا ہے ٹھنڈی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے یہ بھی دوستوں نے بتایا بولتے ہیں گرمی سے پھٹ جاتی ہے یہ ٹھیک ہے پھر ادھر کا ہو گئے پلان بھی اس طرف پہ پھر اس کو انشاءاللہ اس چھت کو بھی آدھا کور کریں گے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں اور یہ بھائی ہمارے پنجرے بنانے والے ہیں اور یہ لکڑیاں لاکنہوں نے رکھی ہیں یہاں پر ٹھیکھے لیے جو پنجرے کسی کو بھی چاہیے ہوں یہ بھائی بنا کے دے دیں گے انہوں نے میرے لیے بھی پہلے بنائے تھے لاؤر بیجے ہیں اس میں پرندے تقریباً پانچ سو روپے کا سنگل پنجرہ بنا کے دیئے گے انشاءاللہ بچے یہاں گرمی کی وجہ سے ان کے سب اس بچے کو باہر چھوڑا ہے یہ میرا پسندیدہ بچے دادہ بھی ادھر ہے دادے یہ تین ماہ کا ہو گئے بھی عزانے تو کافی عرصے سے دے رہے ہیں اندیرہ ہے صحیح نظر نہیں آتا ایک ماہ دینے بچے نکالیں وہ بیٹھو یہ سامنے بچوں کے ساتھ اور ایک ماہ دینے آج بھی بچے نکالیں پائیں بچے ہیں اس میں کاجل کے ہیں دو اور ایم تھری کے ڈی تھری کے ہیں مہن کے ہیں یہ ماہ دینے بچے نکالیں ٹھیک ہے دوستو کل تک بھی اللہ حافظ